بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم حاضر کرام سب سے پہلے سات سو سات عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ولید بن عبدالملک نے مدینہ کا گورنر مقرر کرنایا تو آپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اس شرط پر گورنر بنوں گا کہ میں کسی کے حکم پر بھی عوام پر ذمہ نہیں کروں گا اگر منظور ہے تو پھر میں گورنر بننے کے لئے تیار ہوں اس پر ولید بن عبدالملک نے ان کی شرط کو قبول کر لیا اور کہا ٹھیک ہے آپ کو جو حق لگے آپ اسی پر عمل کریں چاہے ہمیں ایک درہم بھی وصول نہ ہو مہترم حاضرین حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر بن کر مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مدینہ کے علماء فقہ کو زمہ کیا اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لئے بلایا ہے کہ میں آپ کے رائے اور مشورے کے بغائے کوئی فیصلہ نہ کروں اگر آپ کسی ظالم کو دیکھیں کہ وہ کسی مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے تو میں تو میں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے تک اس معاملے کو ضرور پہنچایا جائے مہترم حاضرین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس عمل سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ایک حاکم کا پہلا اور ضروری کام یہ ہے کہ وہ اپنی عوام پہونے والے ظلم کو روکے اور ظالم سے اس کے ظلم کا حساب لے مہترم حاضرین حضرت عمر بن عبدالعزیز سال سو تیرہ عیسوی تک مدینہ کے گورنر رہے آپ نے انتہائی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کی آپ قوف خدا اور عشق رسول سے محمود تھے آپ نے بہترین انداز سے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی یہ آپ کا ایک عظیم کا نامہ تھا اور صرف مسجد نبوی شریف ہی نہیں بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں جہاں نماز ادا کی تھی وہاں وہاں لوگوں نے جائے نماز بنا لی تھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان ان زگاہ پر مہنگے اور بہترین پتھروں سے مسادر کروا دی لوگوں کے پانی پینے کے لیے کوئے گھدوائے دشوار گزار پہاڑوں کو کاٹ کر راستے بنوائے المختصر آپ ایک عظیم حاکم تھے جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ عوام کی بلائی کے ساتھ ساتھ خوف خدا اور عشق رسول میں گزارا بہت شکریہ